کالم ران خان صاحب نے ایک نجی ٹیلی ویشن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے ملک کے تین حصے ہونے کی بات کی کچھ ڈی نیوکلرائز ہونے کی بات کی کچھ فوج کی تباہی کی بات کی جس کے بعد سے آج سارا دن سینٹ کا جو سیشن تھا اس میں اسی انٹرویو کے حوالے سے باتچیت ہوتی رہی ہے شبلی فراز صاحب خاص طور پر یو ایس ایس آر کا حوالہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس بھی بہت سارے ایٹم بم تھے اس کے باوجود اس کے کئی ٹکڑے ہوئے پھر انیس سو اکتر کا حوالہ دے رہے تھے تو مطلب کہ وہ مختلف توجیہات اور جواز دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کا بیان جو ہے وہ درست ہے بارہل یہ ان کا اپنا موقف ہے مریم نواز نے جو کہ وائس پریزیڈنٹ نے پاکستان مسلم دنگ نواز کی کیا قائز بیان کے حوالے سے حکومت پاکستان سے یہ اپیل کروں گی کہ ایک بورڈ بنائے نفسیاتی امراض کے ماہرین کا جو عمران خان کا دماغی معینہ کریں کرسی کے چلے جانے پر وہ اتنا دل گرفتہ ہے جو کرسی اس کی کبھی تھی نہیں آپ کے موں میں خاک کہ آپ یہ کہتے ہیں اس ملک کے اللہ نہ کرے میرے ملک کے پاکستان کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے کہ یہ جو تین ٹکڑوں والا تھیری آپ لے کر پھر رہے ہیں یہ آپ کو کس نے دی ہے یہ کس کا ایجنڈا ہے پاکستان کے تین ٹکڑے کرنے کا خواب دیکھنے والوں کے جماعت کے نہ صرف تین ٹکڑے ہوں گے بلکہ اس کی سیاست کے اس کی جماعت کے تین سو ٹکڑے ہوں گے